تلاق کا مسئلہ بہت زور زور سے چل رہا ہے میں اس میں لمبی باتیں نہیں کروں گا مختصر بات بتاؤں گا اور جو اصل چیز ہے مجھے ابھی تین تلاق کے دلائل نہیں دینے ہیں تین تلاق کے گفتگو نہیں کرنا ہے یا کسی پر کوئی تانہ وغیرہ نہیں لگانا ہے مجھے یہاں پر جو آپ کو اصل چیز بتانا ہے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں اور اس بات کو پوری دنیا میں پھیلائیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اس بات کو عام کرنا کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اسے بھی حق بات اور اسلام کا جو پیغام ہے اس تک پہنچے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ تک کوئی بات پہنچی ہے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے تو اسی لئے میں یہ بہرحال یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسا کہ میرے پاس بہت سارا فون بھی آیا لوگوں نے معلوم کیا کہ اب تو قانون کے اعتبار سے تین طلاق دینا حرام ہو گیا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اسے سزا ملے گا قانونی اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے تو الگ چیزیں بتاؤں گا قانونی اعتبار سے تین طلاق دینا جرم ہو گیا ہے اگر کوئی تین طلاق دے گا تو اسے سزا ملے گی تو دوستوں نے مجھ سے سوال کیا پوچھا کہ اب تو تین طلاق دینا منع ہو گیا تو ہم جو ہے اپنی بیوی کو کیسے چھوڑیں گے کوئی بیوی ایسی ہے کہ میں ہماری بات مانتی نہیں ہے ہمارے ماں باپ کی بات مانتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جب بھی ہم کو ضرورت ہو طلاق دینے کی تو بیوی سے الگ ہونے کی تو ہم بیوی سے کیسے الگ ہوں گے میں مختصر الفاظ میں انہیں بتایا سمجھایا کہ شاید کہ آپ اسلام کو سمجھے نہیں ہیں اگر آپ مسئلہ سمجھ لیتے تو پھر آپ کو یہ پریشانی کبھی نہیں آتی مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے مسئلہ کیا ہے بیوی کو چھوڑنے کے لیے تین طلاق کا دینا ضروری نہیں ہے تین طلاق کا دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو تین طلاق کی ضرورت نہیں یاد رکھیں یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اکثر حضرات اس مسئلے کے غلط فہمی میں ہیں اس مسئلے کو لے کر علچ رہے ہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور اکثر حضرات یہی سمجھ رہے ہیں جہاں تک میرے پاس تجربہ ہے اور جتنا کول میرے پاس آیا ہے لوگوں سے عوام سے باچیت ہوئی ہے یہی پتا چلتا ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تین طلاق دینا پڑے گا یاد رکھیں تین طلاق دینا گناہ ہے شریعت میں شریعت میں گناہ اگر آپ تین طلاق دیتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا گناہ آپ گناہگار ہوں گے شریعت میں تین طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے چھوڑیں گے کیا طریقہ اس حالت میں بیوی کو چھوڑیں کہ بیوی حالت حیض میں نہ ہو بیوی کو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اسلام میں جیسے کہ جیسے کہ ہدایہ میں دیکھیں جن نمبر دو سفر نمبر تین سو چوبن پر موجود ہے خزینہ دلکہ کی مسائلی طلاق میں دیکھیں سفر نمبر سو پر موجود ہے جس کا خلاصہ اور مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اسلامی طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک طلاق دیں بیوی کو ایک طلاق دیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ جو ہے اس طلاق دینے میں وہ جو ہے پاکی کی حالت میں ہو بیوی پاکی کی حالت میں ہو اور آپ بیوی سے جمع نہیں کیا ہوں اس پاکی میں جب عورت حالت حیض سے فارغ ہو جائے جب وہ پاک ہو جائے حیض سے جو ہے پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس سے جمع نہیں کریں گے اور وہ پاکی کی حالت میں ہوگی آپ اسے ایک طلاق دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ایک طلاق دے کر اس سے الگ ہو جائیں گے جب اس کی عدد ختم ہو جائے گی تو نکاح ٹوٹ گیا نکاح ختم ہو گیا یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ اسلام کا جو ہے صحابہ اکرام اسے ہی پسند کرتے تھے اگر کوئی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا تو اسی طرح چھوڑتا تھا اسی طرح چھوڑا جاتا ہے بیوی میں یہ اسلامی طریقہ ہے اور اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ بیوی کو تین طلاق دیں گے تو پھر آپ کنہ ملے گا آپ کو تین طلاق تو ہو جائے گا تو پھر لوگوں نے مجھ سے پوچھا جب میں نے یہ بات کہا ان سے کہ تین طلاق دینا شریعت میں ناجائز ہے تین طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ تو پھر جو قانون لگ رہا ہے تین طلاق کے اوپر اچھا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے کیونکہ تین طلاق شریعت میں ناجائز ہے اور قانون بھی لگا رہے ہیں کہ طلاق دینا جرم ہوگا میں نے کہا کہ نہیں نہیں قانون سہدہ آپ جو ابھی قانون لگا ہے آپ اسے سمجھے نہیں ہیں قانون کیا لگا ہے قانون یہ لگا ہے اگر کوئی تین طلاق دے گا تو وہ کل آدم ہے ایسا ہے جیسا کہ ایک بھی طلاق نہیں دیا ہے تو یہ تو شریعت میں داخل کرنا ہوا نا ہے ہاں اگر تم یہ کہتے اگر تم یہ کہتے کہ ہم تین طلاق تو واقع کریں گے لیکن تین طلاق دینے والے کو سزا دیں گے تو ہم راضی تھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہو کوئی بات نہیں کیونکہ تین طلاق ایسے ہی جرم ہے اسلام میں لیکن یہ کہنا کہ تین طلاق دینے سے کوئی طلاق نہیں مانی جائے گی یہ شریعت میں تم دخل دے رہے ہو بہرحال یاد رکھیں بیوی کو چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی طلاق دینا ہے اگر دو طلاق دیتے ہیں تب بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں بعد میں تین طلاق اگر آپ بیوی کو دیں گے ایک تو آپ جرم کر رہے ہیں آپ کو گناہ ملے گا پھر اس گناہ کی تلافی آپ کو کیسے کرنی ہے آپ بیوی کو اب دوبارہ نکاح میں نہیں لاسکتے کب لائیں گے کہ جب بیوی کسی اور مرد کے ساتھ سادھی کرے گی جو حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے جب تک وہ عورت حلالہ نہیں کرا لے اس وقت تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اگر ایک طلاق دیتے ہیں تو آپ بیوی ایک طلاق دینے کے بعد پھر اگر چاہیں گے تو دوبارہ اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں دو طلاق دینے کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں جب تین طلاق آپ دے دیتے ہیں تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک حلالہ نے کرا لیا جائے تو بہرحال اسلام کو سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں بات یہی ہے بیوی کو چھوڑنے کے لیے تین طلاق کی ضرورت نہیں ہے تین طلاق اسلام میں ناجائز ہے اور طلاق دینا ہے تو ایک طلاق دو اور بیوی کو چھوڑ دو اب ایک طلاق کے بعد جب وہ عددت میں بیٹھے گی عددت ختم ہو جائے گی تو بیوی آپ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے دوسری جگہ شادی بھی کر سکتی ہے کیونکہ ایک تین طلاق دینے کے بعد دوسری جگہ نکاح بھی کریں گے لیکن آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی لیکن اگر ایک طلاق یا دو طلاق دیں گے تو اب وہ عددت کے بعد دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ اس سے نکاح کرنا تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہیں مسئلہ سمجھیں اگر نئے سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے اس بات کو میرے اس آوڈیو ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کے دماغ میں صحیح اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے اور اس بات کو تمام دوستوں کو بتائیں